موسیقی 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 اعوذ باللہم یا شطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیقی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم موٹیویشن کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے موٹیویشن کی ڈیفینیشن پڑھ لی تھی اور اس کے بعد ہم نے موٹیویشن پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے موٹیویشن پروسس پڑھ لیا تھا کہ کیسے ہم موٹیویشن پروسس موٹیویشن جوہاں آئیز ہوتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے نیڈ آرائز ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پھرا پروسس موٹیویشن کی طرح ہم گزرتے ہوئے اس نیڈز کو اس وانٹ کو ہم پھرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ریلیف اور سٹیسفیکشن جو ہے وہ حاصل کر سکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آج ہم تیوریز آف موٹیویشن کا ٹاپک پڑھیں گے ہمارے پاس ڈیفرنٹ تیوریز ہیں ڈیفرنٹ اتفز نے جو ہمارے پاس پیش کی ہیں اس میں جو ٹریڈیشنل تیوریز ہیں کلاسیکل تیوریز ہیں اور جو آج کل کی تیوریز ہیں ان کو بھی ہم کیا کریں گے دسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو کانٹنٹ تیوری یا ٹریڈیشنل کلاسیکل تیوری جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے ہیرارکی آف نیڈز تیوری جس کو مانسلو ہیرارکل نیڈ تیوری کہا جاتا ہے اس طریقے سے تیوری x & y two-factor تیوری ERG تیوری دیویت مکلیلن تیوری of needs اور پھر اس کے بعد جو ہے process تیوری wrong expectancy تیوری portal and portal and laws تیوری and equity تیوری ٹھیک ہے یہ دیفرنٹ تیوریز ہیں جن کو ہم کیا کریں گے step by step in تیوریز کو explain کریں گے کہ کیسے جو ہیں ہم ان تیوریز کو use کر سکتے ہیں اور ان تیوریز کے ذریعے ہم کسی بھی employees کو یا کسی بھی workforce کو ہم جہاں motivate کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے goals and objectives کو achieve کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ تیوریز جو ہیں human needs سے related ہیں تو انہی needs کے بیس سے تیوری کو ہم کیا کرتے ہیں organization میں apply کرتے ہیں اور اسی کی ذریعے جو ہیں ہم motivation لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے employees کو motivate کر سکیں اور ان کو organization کے goals کو achieve کرنے میں مدد من سکے اور اسی طریقے سے پھر یہ لوگ بھی جو ہیں employees اور worker بھی satisfaction حاصل کر سکے اس goal کو achieve کرنے سے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اور one by one ان تیوریز کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمارے پاس hierarchy of needs theory ہے جو کہ مازلوں نے پیش کی تھی ٹھیک ہے hierarchy of needs theory ہمیں کیا کہتی ہے کہ there is a hierarchy of five needs ہمارے پاس جو ہیں five needs of hierarchy ہے جو کہ human life میں ایک important factor ہے human life میں ایک important role لے کرتی ہے ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلے ہے physiological theory ہے safety theory ہے social theory ہے esteem ہے اور self actualization ہے تو یہ different stages ہیں ہمارے پاس five hierarchy of needs جس سے گزر کے ہم کیا کرتے ہیں next stage کی طرف یا next need کی طرف جاتے ہیں as each need is substantially satisfied ہر need جو ہے وہ اگر ہم satisfy کرتے ہیں the next need become dominant تو دوسری needs ہمارے پاس وہ کیا ہو جاتی ہیں dominant بن جاتی ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ دوسری needs ہمارے لئے جو ہیں زیادہ اثر انداز بڑ جاتی ہیں کہ ہم اس needs کو بھی کیا کرنے achieve کرنے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس لکھی ہوئے ہے self actualization the drive to become what one is capable of becoming self actualization کیا ہے کہ اس میں ہمیں وہ force وہ قوت ہمیں لے کے جاتی ہے کچھ بننے کے لئے جس میں وہ بننے کے لئے جس میں کسی بندے کو کسی بندے کی capability ہو کسی بندے کے پاس power ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے وہ چیز بن سکتا ہے ٹھیک ہے means جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم سب سے عظیم انسان بن جائے یا دنیا میں ہم سب سے عظیم انسان بن جائے یا دنیا میں ہم سب سے influential personality بن جائیں تو یہ self actualization اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک capability آپ کیوں کسی چیز بننے کی ٹھیک ہے اور وہ آپ کو ایک force جو ہے وہ ایک قوت جو ہے آپ کو لے کے جا رہی ہوتی ہے اس کی طرف جس کی طرف آپ کیا کرتے ہو سوچ رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے جو کہ آپ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو اور ہر کسی میں یہ ability ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس ability کو capability کو ایک اگنائز کرتے ہیں کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں ٹھیک ہے اچھا ناسلوحیرار کی needs میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم دو ٹائپ میں اس needs کو divide کرتے ہیں ایک lower order needs ہے اور ایک higher order needs ہے lower order needs جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس externally ہوتی ہیں اور higher order needs جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس internal needs ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو lower external جو ہے lower order needs میں physiological needs ہوتی ہیں اور safety needs ہوتی ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم external environment سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کیسے higher needs ہوتی ہیں وہ internal ہی ہمارے پاس ہوتی ہے جسے کیسے social self-esteem اور self-exualization ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس needs کو جو ہے وہ ہم نے lower اور higher order میں divide کیا ہے جو کہ externally اور internally satisfied ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو master hierarchical needs کے جو needs ہیں اس کو ہمارے پاس ایک پیرامیٹ کی شکل میں بنایا گیا ہے اور پیرامیٹ کی شکل سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس needs کی شدت کتنی ہوتی ہے اس needs کی شدت وہ کتنا ہمارے سامنے ہوتی ہے اور کتنی ضروری ہوتی ہے وہ needs ہمیں پورا کرنا تو اگر ہم physiological needs کی بات کرتے ہیں تو اس کی آپ دیکھیں تو ہمارے پاس size زیادہ ہے وہ کیوں زیادہ ہے کیونکہ یہ needs ہر کسی کے لئے arise ہوتی ہیں یہ needs ہر human کے لئے arise ہوتی ہیں چاہے وہ چاہے یا نہ چاہتے ہوئی بھی وہ ان needs کو کیا کرے گا پورا کرے گا ٹھیک ہے جس طریقے سے food ہو گیا water ہو گیا ٹھیک ہے یہ needs جو ہیں یہ آپ نے کیا کرنے ہوتی ہے ہر حال میں پوری کرنے ہوتی ہے اگر آپ اس needs کو پوری نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ different tension اور اس کا frustration کا شکار ہوں گے اور اس سے بچنے کے لئے پھر آپ کو یہ needs جو ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے ہی کہتے ہیں یہ most basic needs ہیں جو کہ ہر human جو ہے اس کو پوری کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم انی needs کو organization perspective سے دیکھیں تو organization perspective میں جو ہے وہ آپ کے پاس place ہو گیا ٹھیک ہے place position place position solution یہ needs ایسے ہوتی ہیں جس کو physiological needs کہتے ہیں ہم organization میں کیونکہ آپ جب بھی جس organization میں بھی جاتے ہیں تو آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ میں کہاں پہ بیٹھوں گا کہاں پہ میری جگہ ہو گی کون سا میرا rank ہو گا کون سا میرا scale ہو گا ٹھیک ہے اور مجھے کتنی سیلڈری میں لے گی تو یہ hierarchical needs کے مطابق جو ہے اس needs سے hierarchical needs سے جو ہیں ہم organization کے motivation factor کو دیکھتے ہیں تو ہر بندے کی یہی needs ہوتی ہیں کہ جائے اگر وہ organization میں جاتا ہے تو وہ place position اور سیلڈری کو دیکھتا ہے اس طریقے سے اگر وہ عام زندگی گزار رہا ہے تو وہ food water shatter کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ organization میں جو ہے یا society میں جو ہے وہ survive کر سکے area میں وہ survive کر سکے ٹھیک ہے اس طریقے سے پھر جب آپ کی یہ food water shelter needs پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اپنے safety needs کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو save کریں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے آپ کو shelter اپنے ایرزگیز جو ہے پھر آپ family بناتے ہو ٹھیک ہے family relations بناتے ہو تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ security میں safety میں رہ سکیں ٹھیک ہے safety and security تو اسی طریقے سے safety آپ کے organization میں جو ہے وہ team ہوتا ہے آپ کا department ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ as a family آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں as a family آپ کے ساتھ جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں sorry یہاں پہ یہ team نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس وہ tenure کی ہم بات کرتے ہیں کہ permit ہیں آپ ٹھیک ہے یا آپ وہاں پہ temporary ہیں تو safety آپ کی job کی یہ ہے کہ آپ permit ہیں یا temporary ہے آپ وہاں پہ ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ family ہے وہاں پہ آپ کے پاس آفس میں کیا ہو جاتا ہے اگر یہ need ہم apply کرتے ہیں safety کی تو آپ permit member ہیں اس organization کے یا temporary member ہیں اس organization کے ٹھیک ہے اچھا پھر جب آپ کی safety need آپ کی family need پوری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی social need arise ہو جاتی ہے اور social need آپ کی کیا ہوتی ہے community society community کی need ہوتی ہے یا society کی ہوتی ہے کہ آپ کسی society میں رہیں کسی community میں رہیں ٹھیک ہے کسی ادارے میں آپ کسی الیا میں آپ لوگ رہیں اور یہاں پہ جو آپ کی office کی بات کرتے ہیں تو office میں آپ کا team آپ کی group آپ کی department ٹھیک ہے team group department یہ جو ہے یہ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے social need آپ کی بن جاتی ہے organization ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب آپ کی social need پوری ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں تو یہ جو diagram ہے یہ mostly چھوٹا ہوتا جا رہا ہے pyramid جو ہے وہ اوپر کی طرف جیسی جاتا ہے تو وہ small بنتا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ بہت سے لوگوں کی need یہ پہ social need نہیں ہوتی بہت سے لوگ جائے وہ society یا community میں اتنا interest نہیں لیتے ٹھیک ہے یا اگر social need کی بات کریں تو دیکھا جائے organization میں بہت سے لوگ اب کیا ہیں organization میں involved نہیں ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف اگر organization میں بھی ہوتے ہیں ہیں تو وہ ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ اکیل ہے جیسے جب driver دیکھیں تو وہ اکیلے میں ہی سارا کام کر رہا ہوتا ہے driving کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جو ہے اتنا پھر team group یا اس کے department اتنا نہیں ہوتا اگر security guard کو دیکھیں تو بہت سے اداروں میں ایک ایک یا دو دو security guard ہوتے ہیں تو ان کے بھی اتنا کوئی social relationship یا وہ آپس میں interaction نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جب آپ کی social need پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی اس team آ جاتی ہے اس team میں آپ کچھ power حاصل کرنا چاہتے ہو کچھ rank حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی طریقے سے جب آپ کی social needs پوری ہو جاتی ہیں تو آپ team میں جاتے ہو کہ آپ leader بن جاؤ آپ manager بن جاؤ ٹھیک ہے آپ کوئی officer بن جاؤ تو وہ آپ کی پھر دوسری team جو ہے need arise ہو جاتی ہے تو جیسے جیسے آپ کی needs جو ہے وہ پوری ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کی جو ہے وہ needs آگے دوسری dominant need کو جو ہے arise کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے self actualization آپ اپنے highest power کو کیا کر رہے ہوتے وہ use کر رہے ہوتے آپ کہتے ہیں کہ میرے image بن جائے نام بن جائے ٹھیک ہے میں popular ہو جاؤں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ چاہتے ہو کہ میری جو ہے لوگ مجھے پہچانے لوگ مجھے جانے جتنے بھی لوگ ہو وہ جو ہے میرے نقشہ قدم پہ چلیں ٹھیک ہے تو وہ self actualization آپ کی ہوتی ہے اس طریقے سے organization میں بھی ہوتا ہے mentor یا جو ہے آپ organization کیلئے ایک نام بن جاتے organization کیلئے ایک slogan بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اور آپ کی organization کو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو muscle hierarchy of needs جو ہے اس کے ہم نے دو ٹائپس بتا جئے lower order needs اور higher order needs lower order جو ہے وہ externally ہوتی ہیں external environment سے ہم satisfy کرتے ہیں اور higher order needs جو ہے وہ internally ہم اپنے آپ کو satisfy کر رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے physiological needs جب satisfied ہوتے ہیں food water اس کے بعد ہم safety needs کی بات کرتے ہیں families کو ہم develop کرتے ہیں جب family develop ہو جاتے ہیں پھر ہم community ایک area میں ہم community میں society میں رہنے کے لیے ہماری need بن جاتی ہے پھر اس society میں ہم خوش power حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تغدو کر رہے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب power مل جاتے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری personality develop ہو جائے ہماری image develop ہو جائے اور اس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں اور اگر ہم organization کی بات کریں تو organization میں جو ریجیو لاجیکل needs ہیں وہ آپ کی وہ آپ کی placement کہ آپ کو ایک office ملے آپ کو ایک جگہ ملے آپ کو ایک space ملے اور پھر salary ملے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی basic need ہوتی ہے وہاں پہ safety میں کیا ہے کیا آپ permanent ہیں یا temporary ہیں اگر permanent temporary آپ کو پتہ جل جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے اس کے مطابق آگے کی need arise کرتے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ permanent ہیں تو پھر اس کے بال آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی group میں کام کرو کسی team میں کام کرو ٹھیک ہے اور جب group اور team آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ اگر اچھا perform کرتے ہو یا اور اس سے زیادہ perform کرتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو کہ مجھے اب کوئی ایسا عہدہ یا کوئی rank مل جائے ٹھیک ہے جب عہدہ اور rank جب آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ اب مجھے organization میں کوئی نام ملے پورے organization جو ہے وہ اس کے مطابق قبلیت کے مطابق جانی جائے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق جیسے جیسے ایک ایک need آپ کی satisfy ہوتی جاتی ہے اس طریقے سے آپ کی need جو ہیں وہ اور change ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور جو self actualization ہے یہ بہت کم ہی جو ہے لوگوں کی satisfied ہوتی ہے اور arise ہوتی ہیں اسی وجہ سے اس کا portion اگر آپ لوگ دیکھیں تو باقی need سے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے باقی need سے اس کا portion جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لو ہے کیوں کیونکہ بہت سے کم لوگ جو ہیں ان میں یہ needs arise ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ social اور یہ safety اور psychological needs کو پورا کرنے میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں زندگی اور اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ اسٹیم اور self actualization کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس لیٹ میں ہم تھیوری x اور تھیوری y کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ تھیوری جو ہیں یہ ڈاغلس میں کریگر نے behavior approach میں پیش کی تھی ٹھیک ہے behavior approach جو ہم نے اس میں first chapter میں پڑھا تھا تو اس میں ڈاغلس میں کریگر نے تھیوری x اور تھیوری y کا ذکر کیا تھا کیونکہ ہم کہتے تھے کہ manager کا role جو ہے وہ manager کا role یہی ہے کہ وہ اپنے supporting کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا relationship رکھیں اچھے تعلقات رکھیں اور اسی کی base پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں organization کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تھیوری x اور تھیوری y کیا ہے ٹھیک ہے تھیوری x جیسے کہ x word جو ہے وہ mostly آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم اس کو اس سے اگر ہم word بنانا چاہے تو ایسے تو x سری بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو x پائر میں زیادہ clear جو word ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس x ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو x پائر چاہیے e پہلے لکھا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو x پائر کی طرح denote کرتے ہیں تو x پائر کیا ہوتا ہے x پائر means کہ وہ چیز جو کہ کام کرنے کے قابل نہ ہو وہ چیز جو کہ خراب ہو ٹھیک ہے وہ چیز جس کو کوئی پسند نہ کرتا ہوں تو اسی سے ہی پھر ہم یہ x develop کرتے ہیں کہ it assumes that the employee dislike work تو جب ایک چیز expire ہوتی ہے جب ایک چیز کام کے قابل نہیں ہوتی تو بطلب کیا ہوا کہ وہ کام کو پسند نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے اسے کام پسند نہیں آتا تو employee dislike the work lack of ambition اس کے پاس کوئی ambition نہیں ہوتا اس کا کوئی مقصد purpose نہیں ہوتا اور وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی responsibility ملے ٹھیک ہے and must be directed and coerced to perform ٹھیک ہے اور اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم direct کرتے ہیں اس کو ہم force کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں شدت سے زیادہ اس root behavior کے ساتھ اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنے کام کی طرف کیا کر لے فوکس کر لے جس طریقی سے یہاں پہ آپ picture میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ chair پہ پیٹھا ہوا ہے اور table پہ اس نے ٹانگے رکھی میں اور work جو ہے وہ سارا خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہی بندے ہوتے ہیں organization میں جو کہ کام کو پسند نہیں کرتے ان کا کا مقصد ان کا aim ان کا ambition جو ہے وہ zero ہوتا ہے responsibilities کو نہیں لیتے اور ایسے میں پھر manager کیا کرتا ہے اس پہ strictness show کرتا ہے اس کو punish کرتا ہے ٹھیک ہے control اس پہ رکھتا ہے punishment control strict behavior use کرتا ہے تاکہ وہ بندے کو ہم force کر سکیں اور اس کام کو ہم perform کر سکیں تو theory x means expire material یا وہ expire بندہ وہ expire employee جو کہ کام کو پسند نہیں کرتا اور بہت سے average employees اس طرح ہوتے ہیں organization میں جو کہ کام کو پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے اور manager پھر ان کو کیا کرتا ہے punish کرتا ہے ان کو strict control رکھتا ہے ٹھیک ہے اور تاکہ وہ ان کو force کر سکیں کام کو perform کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ motivation theory for theory x ہے جس میں ہم motivation use کرتے ہیں ان employees کے لیے جو کہ کام کو پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا اس طریقے سے theory y کی طرف جاتے ہیں اگر theory y کی طرف ہم غور کریں تو y جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو word بناتا ہے وہ ہے young یا youngster ٹھیک ہے تو youngster کون لوگ ہوتے ہیں youngster young ہم اسی کو کہتے ہیں جو کہ energetic ہوتے ہیں جو جو کہ ہر کام بھاگ دھوڑ کی کرتے ہیں جو کہ ہر کام کو ہے willingness سے کرتے ہیں ہر چیز کی responsibility لیتے ہیں ٹھیک ہے تو theory y assume that the employees like work کام کو پسند کرتا ہے seek responsibilities تلاش کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی responsibility ملے اس کو کوئی task ملے are capable of making decision اور اس میں بات decision power ہوتی ہے ٹھیک ہے اور exercise self direction خود ہی جو ہے اپنے لیے ایک direction کو set کرتا ہے خود ہی اپنے لیے direction کو end point کو جو ہے وہ set کرتا ہے تاکہ وہ خود ہی اس کو control کر کے اور اس کے ذریعے goal کو achieve کر لے ٹھیک ہے تو theory y means کہ وہ youngster وہ employees جو کہ کام کو پسند کرتے ہیں responsibility کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ کام کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس decision making power ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خود جو ہے ایک direction کی طرف لے کی جاتے ہیں اور خود ہی اپنے لیے ایک direction کو self set کرتے ہیں تاکہ وہ خود اس کو control کرتے ہوئے خود ہی اس کو دیکھتے ہوئے perform کرتے ہوئے organization کی goals کو achieve کر لے ٹھیک ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ free ہوتے ہیں free to perform work ٹھیک ہے free to perform their work اور ایسے لوگوں کو پھر rewards بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو پھر rewards بھی دیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر allow کیا جاتا ہے کہ وہ initiate کریں کوئی بھی work initiate any activity جو بھی کام اس کو اچھا لگتا ہے perform کرنا چاہتے ہیں organization کے benefit کے لیے تو وہ manager ان کو کیا کرتا ہے allow کرتا ہے اور support کرتا ہے important thing is to support پھر وہ manager ان کو support بھی کرتا ہے تاکہ وہ بندہ آسانی سے اور اچھے طریقے سے اپنے کام اور activities کو perform کر سکے ٹھیک ہے thank you آج تک اتنا ہی کافی ہے next lecture میں ہم next topic کو discuss کریں گے